اسلام علیکم تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے جس میں ہم آج رنگین کبوتر دیکھیں گے جی ہاں تھوڑے سے رنگین کبوتر جو زیادہ تر ٹولیوں میں اڑتے ہیں یا ٹکڑیوں میں اڑتے ہیں تو یہ کبوتر جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیریکٹلی دلی سے بھائی نے شوق کے لیے مانگائے تھے لیکن ابھی کسی ریزن کے وجہ سے وہ سیل کر رہے ہیں تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ فرسٹ پیر آیا ہوا ہے اس کو کلر شاید ریکتا بولا جاتا ہے تو اس میں بھائی یہ کلر آیا ہوا ہے انگلیش میں ان کو آلمنڈ بولے جاتا ہے شاید میں کریکٹ ہی بول رہا ہوں جی ہاں آلمنڈ میں بولا جاتا ہے ان کو تو یہ پیر آیا ہوا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ لگا ہوا پیر ہے کنفرم تو جو بھی بھائی لینا چاہتے ہیں بھائی کا نمبر اوپر ٹائٹل میں ہے آپ دیریکٹلی کولیا واتس اپ پہ ان سے بات کر سکتے ہیں ڈیلیوری کے بارے میں بھی آپ ڈیریکٹلی بھائی سے ہی پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں کہاں پہ ڈیلیوری پوسیبل ہو سکتی ہے آپ ڈیریکٹلی بھائی سے ہی پوچھیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا فرسٹ والا پیر یہ بھائی جیسا دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ والا پیر یہاں پہ یہ بھی ٹولی والے کبوتر ہی ہے بھائی نے منگائے تھے باہر سے ہیدرباد کے تو یہ بھی بھائی کنفرم سیٹ لگا ہوا پیر ہے ٹھیک ہے تو جو بھی بھائی لینا چاہتے ہیں اس پیر کو بھی آپ لے سکتے ہیں بہت اچھے خوبصورت بھائی دیکھنے میں کبوتر ہے ٹولی والے کبوتروں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں بھائی تو اسی حساب سے یہ ہے تو اگر آپ کو یہ کبوتر پسند آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بھی چوٹی والے کبوتر جن کو بولتے ہیں وہ ہے اور فیس کی جو مارکنگ آئی ہوئی ہے مجھے ٹولی والے کبوتروں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے بھائی مارکنگز کے معاملے میں لیکن پھر بھی جو بھی آپ کے سامنے کلارٹی میں آیا ہوا ہے تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کبوتروں کو پک کر سکتے ہیں بھائی یہ جیسا دیکھ سکتے ہیں آپ تھرڈ والا پیر یہاں پر ٹھیک ہے پنجرے کے اندر ناچ ناچ کے ادھر سے ادھر یہ جالی پر چپک رہے تھے بہت ہی زیادہ اکٹیف کبوتر بھائی ٹھیک ہے اور ایک چیز یہ ہے میں نے پرسنلی ان کبوتروں کو پکڑا ہے اور میں نے خود نے یہ ویڈیو بنایا ہے بھائی بہت بڑے سائز کے کبوتر ہیں بھائی ٹھیک ہے ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ میں آپ نے کوئی بہت بڑا ایسے کوئی بریڈ کا بڑا والا جیسے پاکٹ ہوتا ہے ویسا جب پکڑتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اتنی کوئی بڑی چیز ہے وہ سائز کے بھائی کبوتر ہیں تو میرا تو ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے رنگین کبوتروں میں تو بھائی مجھے اس طریقے سے لگ رہے تھے یہ کبوتر تو بھائی یہ فورت والا ہے یہاں پہ شرازی میں یہ آئے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے والا میل ہے براؤن میں اور پیچھے جو وہ کاسنی کلر میں ہے سلیٹی میں وہ فیمیل ہے تو اگر کوئی بھائی ان کبوتروں کو لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کبوتروں کو لے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بھائی فیمیل آپ جب اس کو سامنے سے دیکھیں گے بہت نازک سی یہ فیمیل ہے اور خوبصورتی بھی بہت اچھی ہے اور مارکنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شرازیوں میں کافی ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا پنجے ساری چیز کور کی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو کوئی ایسی پرابلم نہ ہو ویڈیو دیکھ کے آپ کو کلیرلی سمجھ آ جائے کہ کبوتر کس کوالیٹیک ہے بہت اچھے بھائی خوبصورت ہے کبوتر جو بھی ہے یہاں پہ یہ بھائی ایک اور یہاں پہ پیر آیا ہوا ہے بہت تیز میل بھائی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک دم فائٹنگ موڈ میں یہ میل لگا ہوا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ کبوتر آیا ہوا ہے تو ان کا نام بھائی بریڈز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے خوبصورتی کے لیے مجھے بہت اچھے لگے کبوتر اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی کے پاس پہلے بھی لازٹ یئر بھی بھائی کے پاس ویڈیو بنائی تھی تو 2021 میں جنوری ٹائم پہ ہی یا ڈیسیمبر میں 2020 کے اس کے بعد بھائی اب بن رہا ہے کبوتر کے ویڈیو ٹھیک ہے تو وہ اتنا ہی تھا ویڈیو کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور اچھے کبوتر ہے بھائی انشاءاللہ آپ کو لے کے اچھا دیکھیں